رائٹ، انور بیگ صاحب کیا اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ نواز شریف صاحب نے بڑی کرپشن کی ہے زرداری صاحب نے بڑی کرپشن کی ہے کیا آصف علی زرداری اور نواز شریف تحریک طالبان پاکستان سے بھی زیادہ بترین ہے کہ پھر آپ ان کو تو معاف کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے عمران صاحب کو گائیڈ کر رہے ہیں یا ایڈوائز کر رہے ہیں یا پوٹنگ ایم آن در رونگ پاتھ اور ان کا انڈ لگتا ہے پانچ سال سے پہلے ہی ہو جائے گا جس طریقے سے یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے دیکھیں اپنا امیر عباد صاحب یہ سلسلہ نہیں چل سکتا ہے اس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں جب پشاور کا اٹیک ہوا the whole nation went into shock یعنی ڈیڑھ سو بچوں کو مسیکر کیا گیا جیسے اپنا عبیرانہ صلاح علنا صاحب نے کہا جن کی شہید جو شہادتیں ہوئی ہیں جو آفیسرز کے ہمیں ان کی فیملیز بھول سکتی ہیں جو جوانز ہمارے شہید ہوئے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز جا رہی ہیں ان کے گاؤں میں وہ بھول سکتے ہیں ان کی فیملی یا پاکستان ملیٹری بھول سکتی ہیں جو انہوں نے اٹیک یعنی جی ایچ کیو تک پہنچے تھے جو مسجدوں میں اٹیک انہوں نے کیا ہے نہیں جی جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہے مہنگائی کو یہ روکیں مہنگائی کو روکیں ابھی ایک سال کے بعد الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے یہ کیا جا کے موت دکھائیں گے یہ ٹی ٹی پی کو چھوڑے آپ ان کو کہیں کہ یہ اپنی ایکانومی کو سیدھا کریں اور مہنگائی کو کم کریں لوگوں کی ٹی وی کے اوپر انٹریوز سنا کریں جو آپ لوگ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں لوگ چیک رہے ہیں چلا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے that is where a political government has to work give welfare to the people of Pakistan rather than negotiating with murderers نہیں جی یہ میرا نہیں خیال ہے کہ this is workable and this will be a suicidal for PTI if they go ahead with this project right محسن بیق صاحب سر پر نواز شریف اور آصیف علی زرداری صاحب یا الطاف حسین ان سب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 80,000 بندہ نہیں مارا یعنی ان کو معافی لینے کے لیے اس ریاست سے اگر جنگ ختم کرنی ہے دہشت گردوں سے تو ان کے ساتھ جو ایک جنگ آپ نے شروع کر رکھی ہے پھر ان کے ساتھ بھی جنگ ختم کریں ان کو بھی پھر 80,000 بندہ مارنا پڑے گا پہلے نواز شریف، آصیف زرداری اور الطاف حسین کو پھر ان کو معافی ملے گی سر دیکھئے اس میں بڑا فرق ہے امیر اباس بسیکلی یہ جتنے پلیٹیکل اپوننٹس ہیں خان صاحب کے یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے رائیولز ہیں کرپشن تو یہ تین سال میں ان کی ایک ایک پروف نہیں کر پائے نہ ہی ایک ڈالر ان سے وصول ہو چکا اور ساری انرجی سارا غصہ سارا ٹائم اس پر لاتی ہے مجھے نہیں پتا ان کے کیسے سچ ہیں یا نہیں ظاہر ہوں گے انہوں نے کرپشن کی ہوگی لیکن آپ نے کوٹ آف لاو میں پروف کرنا ہے زبانی جوہاں خرش آپ پچھلے چار پانچ سال سے ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ جدادیں چھپائی ہیں جدادیں بتاؤ کہاں سے بنائی ہیں یہ سوال ان پہ بھی ہوتا ہے خان صاحب چیزیں ان کے پاس میں ہیں جو یہ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو ان کے اپننٹ ہیں یہ چاہتے ہیں میرے سارے اپننٹ یا مر جائیں یا ڈسکوالی فائی ہو جائیں یا جیل میں چلے جائیں اور میں اکیلا راج کروں اور جو بیک صاحب نے بھی بات کی کہ نیکسٹ یئر الیکشن یہ جائیں گے تو یہ تو ای وی ایم مشین کا سہارا ہے اور اوورسیز پاکستانی کا سہارا اور باقی ایک سہارا اور بھی ہے جو سب کو پتا ہے یہ چاہتے ہیں نیکسٹ اینگ بھی میں چیٹنگ کر کے پاس ہو کے واپس اقتدار میں آ جاؤں ٹی ٹی پی تالبان یہ جب سارے لوگوں سے یہ جو ڈائلاؤ کرنا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی خان صاحب سے ڈرتے ہیں انہوں نے جب بک لکھنی تھی تو انہوں نے ہمارے ایک دوست سے افغانستان تالبان کے اوپر ایک چپٹر پہ بات کی تو جب بک چھپ گئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو وہ سارا غلط نہیں کہا اس نے کہا میں تالبان کے خلاف نہیں جاؤں گو آپ چاہتے ہیں میں تالبان کے ہاتھوں مارا جاؤں تو یہ خان صاحب وہ جو بڑکے بڑکے ہیں وہ صرف بظاہر ہیں حقیقت میں یہ سٹرنٹ آف پاور کے ساتھ اگر ڈائلاؤگ ہوں اور ریاست ہمیشہ سٹرنٹ سے بات کرتی ہے جس سے بھی کرتی ہے ویکنس سے نہیں کرتی اور ویکنس ابھی آپ دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے یہ کہ جی ملٹری سلوشن نہیں ملٹری سلوشن نہیں کیوں نہیں بھئی ملٹری سلوشن تو ہم نے آرمی کس لیے رکھی ہوئی ہے ہم مارے جائیں آرمی والے مارے جائیں اور آگے سے ہم تھیار نہ اٹھائیں ان آؤٹلاوز کو ہم یہ تین مولت دے دیں کہ وہ جس کو چاہیں جہاں چاہیں یہ گھوز جائیں ہمارے دشمنوں سے مال بھی لیں ایسے بھی انہوں نے انڈیا کے کہنے پہ کیا ورنہ جو ہمارے جو نیوی کے ایو ایکس تیارے تھے ان کا کیا تعلق تھا ادھر کامرہ میں کیا تعلق تھا کسی کا تالبان وہاں سٹیجک پوزیشنز پہ گسرے تھے کہ ہمارے ملک کو ہماری آرمی کو ہمیں ویک کیا جائیں ایسے لوگوں کو تو معافی دینی نہیں چاہیے معافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ ان سے ضرب عظم کے دریئے نہ ان کو مارتے تو آج پاکستان کا برا حال وہ کر دیتے تو یہ بات کرنا کہ جی پھر نہ ہو جائے پھر ہو جائے بھی آپ کے گھر میں ہو جائے گا تو آپ کو کس لیے بٹھایا ہے سرکار کس لیے ریاست نے اور سرکار نے عوام کو جو ہے تحفظ دینا ہے چیلیے یہ سارے ادارے ہیں بلکل صحیح ہم نے در کے نہیں ان کو بنایا ہوا تو اگرہ تو آپ کہہ دیں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یہاں پہ جو لوگ ہیں سب کے پاس اتنا حصلہ ہے گھروں میں اور لوگ تو پھر لوگ تو پھر باہر آ جائیں گے یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس ملک کو ایک ان پانچے ہزار لوگوں کے ذمہ ڈال دیں تو دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میں ایسے نہیں یہ کسی دوسرے ماسٹر کو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جس اجنڈے ہیں وہ اب تین سالوں میں واضح ہو چکا ہے اب اس اجنڈے میں کچھ چیز باقی نہیں رہ گئی تو یہ کہنا کہ جی ریاست کمزوری دکھا کے ڈالوگ کرے میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں میں یہ ریاست چھوڑ دوں پر یہ مامنے کے لیے میں تیار نہیں کہ میری ریاست تین کمزور ہے کہ پانچے ہزار لوگوں کے آگے سلنڈر کرے اور ان سے بیٹھ کے بات کرے ہم کوئی ایسا ملک ہے بنانا رپاپلک گو کہ انہوں نے بنا دیا ہے لیکن وی ویل وی سٹرنگ فولی اور اگر نہیں بانتے تو وی ویل فائٹ دیم آؤ فائٹ دیم کرش کریں ان کو جنرل صاحب سر ایک اس میں نکتہ یہ کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جی اس میں سے چونکہ کچھ گڑ تالبان ہیں ان کے ساتھ تو ہم مزاقرات کرتے ہیں اور اگر وہ خود کو غیر مسلح کرتے ہیں تو ہم ان کو معافی دے دیں گے ایک بیٹھ تالبان ہیں اب یہ دسٹنگوش کیسے ہوگا پریکٹیکلی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کیا تالبان سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی لسٹ بنا کے دے دیں کہ آپ کے پانچ ہزار لوگ ہیں اگر تو اس میں سے اچھے کتنے برے کتنے آپ ہمیں لسٹ دے دیں یہ کیسے دسٹنگوش ہوگا دیکھیں میں ذرا پہلے جو اتنی بھی آپ نے ابھی ڈسکشنز کی ہے بریکٹ صاحب نے آرگومنٹس کی ہیں دونوں طرف سے اس سے یوں لگتا ہے کہ ہم نے ازیوم کر لیا ہے کہ سب کو معافی دی جا رہی ہے اور خان صاحب نے یہ تیہ کر لیا ہے ان سب کو چھوڑنا ہے میں نے جو سمجھا اور دیکھا اپنے طور پر سٹڈی کیا مختلف حضرات سے پتہ کر کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسا قطن نہیں اس میں معافی ہے کیس تو کیس پیسز دوسرے یہ ہے کہ بعض گروپس ہیں جو برکل بغیر کسی کنڈیشن کے آپ کو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں اور وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں قانون حسن حافظ گل بہادر کے گروپ نے اوری طور پر اناؤنس کیا کہ ہم وزیرستان میں ہم جنگ بندی کا اعلان کرنا ہے جبکہ ابھی کوئی بات چیز کسی نیج پہ پہنچی نہیں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے غالباً کو بہت بڑے کرائم غالباً اس گروپ میں نہیں کیے تھے بہرحال یہ پتہ کرنا کہ کس نے کیا کیا ہے یہ ہماری انٹیلیجنس بتائے گی آپ نے ان سے نیلسٹن لینی جو نہیں ان کے ٹرائل کروانے انٹیلیجنس نہیں ان کے ٹرائل کروانے ہے یہی وہ دکھ ہے اگر آپ نے اتجاز کرنا ہے اگر لوگوں نے جن کے بچے مارے گئے تھے انہوں نے اتجاز کرنا ہے تو پشاور آئی کوٹ کے باہر جا کے کریں ادھر بیٹھ کے دھرنا دیں جنہوں نے اے پی ایس اصل جو جڑ ہے جس پر دیکھیں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کا بڑا سیریس نورٹس لے جب تک آپ اپنا کرمینل جس سسٹم کو درست نہیں کریں گے اس سیچوئیشن کے لیے یہ سارے چھوٹ جائیں گے ان کے لیے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے لاہور شہر میں کوئی قتل ہوا تو دس آدمیوں نے دیکھا وہ صورتحال تو بات میں ریڈ کر کر کے لوگوں کو پگڑتی ہے تو سزا دروانے کا نظام درست کیا جائے تو کسی کو دیٹرنس ہو یہ تو چھوٹ جاتے ہیں سارے ان کے حوصلے بلند ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ آپ کے ملک میں نہیں ہیں کہ آپ انٹریجنس کی بنیاد پی ان کے پیچھے لگے رہے تو پگڑی لیں گے وہ بیٹھے ہیں افغانستان میں افغانستان میں بیٹھے وہ کاروائیاں کرتے رہیں لیکن ہم طالبان کو افغان طالبان کو ہمیں چاہیے کہ ہم پریشر رائز کریں کہ جناب ہم نے بات چیز کر لی ہماری ٹرمز پر جو معاملت جب تک کہ ہمیں سارا انصاف نہیں ملتا کہ یہ جو ان کی زمین سے کرتے رہے بہت ضبورت دکھتا آپ نے اٹھا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے